موسیقی 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 ہلو گائز آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے this static super keyword ڈارڈ میں ہم کس طرح یہ keyword use کر سکتے ہیں اور ان سب keywords کا purpose کیا ہے تو آج کا ہمارا topic جو ہے وہ keywords کے بارے میں ہے تو آپ نے ویڈیو بلکل last تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بلکل اچھی طرح سمجھ میں آج ہے کہ keywords کس طرح ہم اور کہاں کہاں یہ keywords ہم use کرتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو تو پلیز آپ ہمارے چینل کو subscribe کریں اور بیل کا آئیکن بھی لازمی پریس کریں اور اگر ان keywords کے بارے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے notes آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے website پر بھی دیکھ سکتے ہیں www.thetextwin.com پر اور اس blog post کا link بھی آپ کو میں description میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر سے ہم اپنے topic کی طرف چلتے ہیں topic میں ہے this keyword static keyword and super keyword سب سے پہلے ہم پڑھیں گے this keyword اور ساتھ میں ہم جو ہے اس keyword کے بارے میں کچھ define کریں گے اور اس کا example بھی ساتھ ساتھ ہم cover کرتے جائیں گے تو ساتھ میں ہم لکھیں گے comment میں this keyword this keyword یہ ہم number one topic میں ہم اس کو cover کریں گے تو this keyword کا مطلب یہ ہے کہ this keyword جو ہے وہ ایک ایسا keyword ہے جو current object کو represent کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ایک object بنا رہے ہیں اور اس object کے اندر خود ایک خود کے variables یا functions کو refer کر رہے ہیں تو this keyword کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم example کی طرف چلتے ہیں example میں ہم اس کو practical طور پر ہم اس کو جو ہے وہ define کریں گے تو practice میں ہم کیا کریں گے example میں سب سے پہلے ہم ایک class بنائیں گے اور class کو ہم name دیتے ہیں person اور اس کے بعد curly bracket open and close curly bracket میں ہم یہاں ایک variable assign کریں گے جس کی data type ہم رکھیں گے string اور اس کے بعد name اس کو اس variable کو نام دیں گے name اور اس کے بعد یہاں ہم ایک constructor بنائیں گے constructor کے لئے ساتھ ساتھ comment میں لکھیں گے constructor using this keyword اور اس کے بعد اس constructor کو بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے constructor کی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے اس کی types بھی define کیے کہ کتنے types ہے constructor کے اور اس ویڈیو کا link جو ہے وہ آپ کو میں description میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آج ہے کہ ہم constructor کیوں use کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو use کر سکتے ہیں تو یہاں ہم اب constructor بنائیں گے constructor میں ایک چیز ہے کہ class کا name اور constructor same ہوں گے person small bracket open and close اب small bracket میں ہم نے یہاں use کرنا ہے this keyword this keyword کا ہم نے definition پڑھ لی کہ کس طرح ہم اس کو use کریں گے تو اگر ہم اس name کو یا ہم parameter میں assign constructor میں assign کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں کریں گے this dot تو آپ کو automatic جو ہے وہ show ہوگا name اگر for example میں یہاں ایک اور variable assign کروں age اور اس کے بعد یہاں ہم پھر سے سرچ کریں تو آپ کو جو ہے وہ show ہوگا سجیشن میں age اور name دو variables آپ اس this keyword کے طرح یہاں assign کر سکتے ہیں تو age کا keyword ہم جو ہے وہ variable ہٹا دیتے ہیں this dot name کو ہم یہ assign کریں گے اور last میں semi column اب یہ جو ہے وہ ایک constructor بھی create ہو چکا ہے اب یہاں ہم یہاں ایک method بنائیں گے تو void جس method کو ہم نام رکھیں گے show name یہ ہم نے ایک variable ایک method create کر دی ہے جس کا نام ہے show name اور اس کے بعد curly bracket open and close اب یہاں ہم ایک text print کریں گے جس کا purpose یہ ہوگا کہ ہم اس میں کچھ text print کریں تاکہ ہمیں output میں بھی وہ name show ہو تو name اس کے بعد dollar curly bracket open and close curly bracket میں ہم نے اس name کو assign کرنا ہے تو dollar name کو ہم نے یہاں assign کر دیا اور last میں semi column اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ curly class کی curly brackets کے بعد ہم نے جانا ہے ایک main function بنانا ہے تو main function کے لئے ہم جائیں گے void main small bracket open and close last میں curly bracket open and close اب یہاں ہم نے جو class بنائے اس کے لئے ہم ایک object create کریں گے پرسن پی ای آر اور بی جے آپ نام کوئی سے بھی دے سکتے ہیں تو میں نے پی ای آر اور بی جے اس کو ایک object کو name دے دیا اور اس کے بعد پرسن small bracket اب اس name کو ہم جو ہے وہ ایک value بھی دیں گے کیونکہ variable تو ہم نے create کر لیا ہے اب اس کی value ہم جو ہے وہ پرسن کے class میں main menu میں main function میں ہم اس کی value کو assign کریں گے تو اس کے بعد single quotation اب اس کو ہم name دیتے ہیں text win for example اس کو ہم نے text win نام دے دیا تو یہ ہمارا جو ہے وہ object create ہو چکا ہے اب اس object کو ہم یہاں call کروائیں گے جو ہم نے main menu method بنایا ہے showman name کے نام سے اس کو ہم یہاں اس object کے دروح call کروائیں گے تو پی ای آر اس object کو call کروائیں گے اور اس کے بعد full stop full stop کے بعد آپ کو جو ہے وہ show name کے نام سے void method جو ہوگا وہ آپ کو show ہو جائے گا اگر نہیں ہوا تو آپ manually اس کو لکھ لیں تو میں لکھ لیتا ہوں show name اور اس کے بعد small bracket open and close last میں semi column اب اس code کو ہم start کریں گے تو جیسے start کریں گے output میں جو ہے ہمیں answer show ہو جائے گا name text win تو this keyword کا آپ کو پتہ چل گئے کہ ہم کیوں use کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں جو ہے وہ اس variable کو اس constructor میں call کروانا ہو use کرنا ہو تو ہم جو ہے وہ this کا keyword use کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر سے اس کو code کو comment کر لیتے ہیں اور next example کی طرف ہم چلیں گے تو next example ہے وہ static keyword تو اس کو لکھ لیتے ہیں static keyword اور اس کے بعد اس کی توڑی سی اس کو static keyword کو define کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کا example cover کریں گے تو static keyword جب آپ ایک variable یا function کو class کے level پر define کرتے ہیں اور اسے سبھی objects میں call کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے static declare کرتے ہیں مطلب static keyword use کرتے ہیں یہ class کے instance یا object سے unrelated ہوتا ہے تو یہ اس کی definition ہو گئی اب ہم اس کا example cover کریں گے تو example میں ہم نے کیا کرنے سب سے پہلے ہم ایک class بنائیں گے class کو ہم نے جو ہے وہ name دینا ہے جس کا نام ہوگا circle اس کے بعد کر لی break it open and close اب اس کے بعد ہم نے circle کا class تو create کر لیا اب اس کے بعد ہم یہا کریں گے static keyword use کریں گے تو static keyword ہم نے use کر لیا اور اس کے بعد data type جو ہے وہ رکھیں گے const مطلب data type تو double رکھیں گے لیکن const ہم اس لئے رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو variable ہم create کرنا چاہ رہے ہیں اس value کو ہم change نہیں کریں گے اور نہ change ہو سکتی ہے وہ value تو اس لئے ہم کر لیتے ہیں const اور data type جو ہم use کریں گے وہ double اور اس کے بعد ویریابل کو نام ہم دیں گے پی آئی مطلب پائی کی ویلیو ہم یہ assign کرنا چاہ رہے ہیں اور اس ویلیو کو ہم یہ assign کریں گے 3.14 جو بعد میں بھی change نہیں ہو سکتی اور جس کو ہم یہ کمنٹ میں لگیں گے کہ یہ static ویریابل ہے static ویریابل یہ تو create ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم اور ویریابل create کریں گے جس کی data type رکھ دیتے ہیں double اور radius اس کو ویریابل کو نام دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے کرنا ہے یا constructor create کرنا ہے دو ویریابل ہم نے create کر لی ایک کی value کو assign کر لیا اور دوسری کی value ویریابل کو من method میں اس کو assign کریں main function میں تو اس کے بعد ہم یہ constructor create کریں گے تو circle کا class ہوگا تو circle کا constructor بھی same رہے گا اور اس کے بعد small bracket open and close تو ہم اس variable کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو پچھلے example میں ہم نے disk keyword use کیا تو same process یہاں رہے گا disk keyword ہم use کریں تو radius کا variable ہوگا وہ automatic suggestion میں show جائے گا اور اس کو use کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم ایک order data type use کریں double اور double اس لئے 3.14 یہ جتنی بھی value output میں show ہوگی ہمیں double میں شو ہوگی اس لئے data type ہے وہ double میں use کرنا چاہرے تو ہم اس کے بعد یہاں method بنائیں method کو نام دے دیتے ہیں calculate area اور اس کے بعد small break it open and close and last میں curly break it open and close return میں کیا جو ہے و output میں show گا return میں جو pi کا variable ہوگا pi اور اس کو multiply کریں ریڈیس کے ساتھ ریڈیس کا variable ہوگا پھر اس کو multiply کریں گے پھر سے ریڈیس کے ساتھ اس کو multiply کریں گے تو last میں اس کو کر لیتے ہیں semi column اور یہ ہمارا main method یہاں تک complete تو آپ کو میں بتا دی کہ static keyword ہم کیوں use کرتے پھر اس کے بعد output میں output کے لئے من method جائیں گے تو main method میں void main small J کے نام سے اور پھر circle کر لیتے ہیں small bracket اب اس radius کو value یہاں sign کرنی ہے جو variable ہم نے create کیا تھا radius کے نام سے value ہم یہاں رکھیں گے تو value 5 ہم نے رکھ دی اور آپ کوئی سی بھی value اس میں رکھ سکتے ہیں جو آپ کی requirement کے مطابق ہو رکھ سکتے ہیں تو output کے لیے ہم کچھ print بھی ہمیں show ہو تو اس کے لیے ہم کریں گے print اور small bracket میں double quotation میں ہم نے کیا کرنا ہے area of circle جو ہم text print کریں area of circle اور اس کے بعد dollar curly bracket open and close curly bracket میں جو circle ہم نے بنایا تھا جو circle کا object ہم نے create تو اس کو ہم call کروائیں گے circle obj اور اس کے بعد جو جو method میں ہم نے جو calculation ہم نے کی تھی calculate area کے نام سے method جو ہم نے create class کے اندر اس کو ہم here call کروائیں گے calculate area small bracket open and close and last میں اس کو کر لیتے 5 5 جو multiply 25 اور اس کو multiply 3 14 کے ساتھ تو output میں 78 5 ہی اس کا answer show ہو رہا تو یہ پورا example جو ہے اس کو ہم comment کر لیتے ہیں تو static keyword کا comment example ہے اب ہم next example کی طرف چلتے ہیں super keyword ساتھ میں اس کو بھی comment میں کر لیتے ہیں super keyword اور output میں ہم جائیں گے تو example کرنے سے پہلے ہم سوپر keyword کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں جب آپ سب class میں ہیں اور آپ کو سب class کے parent class کے کچھ variables یا functions کو access کرنا ہو تو آپ super keyword use کرتے ہیں اور یہ parent class کے reference کو point کرتا ہے مگر آپ جیسے اگر آپ کو example دوں کہ child class میں ہو اور super class parent class کے variables یا functions کو access use کرنا چاہتے تو super keyword use کرتے ہیں جو example میں اس کو cover کریں گے تو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا example میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم class بنائیں گے class کو name رکھ دیتے ہیں parent اور اس کے بعد curly bracket open and close curly bracket میں data type use کرنی ہے variable کے لئے string اور اس کو کر لیتے ہیں message اس کو variable کو نام رکھ دیتے ہیں اس کے بعد equals to double quotation last میں semi column double quotation میں text print کریں گے تو hello from parent تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ مجھے کہ ہم اس variable کو کہا call کروائیں گے parent class میں یا child class میں اس لئے میں نے آسانی کے لئے یہ چیز جو ہے cover کر لیا اس میں جو ہے error شور ہے دیکھ لیتے ہیں error کیا ہے parent کو class and اس کو دیکھ لیتے ہیں کئی error تو نہیں ہے یہاں تک تو صحیح class parent تو void کے بعد ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس جو variable جو ہم نے create کیا تھا اس کو print بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک method بنائیں گے تو show message کے نام سے ایک method بنائے اس کے بعد last میں curly break open and close print میں ہم کریں print اب اس variable کو ہم نے call کرنا ہے تو simple message variable کو ہم call کروائیں گے اور output میں show کریں گے تو یہ simple یہاں تک process complete اب next میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں class اب جو ہے c capital میں تھا اس لئے error generate کر رہا تھا اب اس کے بعد ہم نے child class بنانا ہے تو child class کے لئے اگر انہیرٹنس کی ویڈیو نہیں دیکھیں جس لنک آپ کو میں ڈسکیپشن میں دے دوں گا آپ ویڈیو دیکھیں کس طرح ہم اس topic میں ہم parent class اور child class کو inherit کروائیں گے تو ویڈیو آپ لازمی دیکھیں تاک آپ کا یہ topic اچھی ترک کور ہو جائے تو class اور اس کے بعد ہم اس کو دیتے ہیں child کے نام سے ہم نے class بنا لیا اب extends کا keyword use کر دی extends کا اور اس کے بعد جو parent class ہم نے بنایا تھا اس کو ہم here call کروائیں گے اچھے class کا first letter ہوگا اس کا name کا capital میں آئے گا جیسے parent کا ہے تو اس کو ہم کرائیں call parent اس کے بعد کر لی break it open and close اب اس کے بعد بھی child کے اندر بھی ہم یہ variable کو بنائیں گے جس data type ہم use string اور اس میں message کو variable بنائیں کریں گے اور اس کے اندر text جو print ہوگا وہ ہوگا hello from child یہ ہم اس میں کچھ text print کر دیا same process رہے گا کہ ہم اس کو بھی output میں call کرنا چاہ رہے ہیں show کرنا چاہ رہے ہیں method کی through void اس کو بھی same نام دیتے ہیں message small break it open and close اور اس کے بعد curly break it open and close کر دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم یہاں text print کریں message کیونکہ اس message کو ہم نے output میں show کرنا ہے تو اس کو یہاں کر لیتے ہیں message اور last میں اس کو کر لیتے سیمی column تو یہاں تک جو process ہوگا وہ same رہے گا کہ ہم parent کے class میں print وہ یہ super keyword super keyword ہم نے use کیا dot تو ہمیں output میں show ہوگا کہ آپ message کو use کر سکتے ہیں جیسے یہ message ہے for example اس کو میں نام دیتا ہوں message 1 اور اس کو میں نام رکھ دیتا ہوں message 1 اب output میں آپ دیکھ سکتے ہیں message 1 کا output میں show رہے کیونکہ ایک class سے ہم دوسرے class کے variables کو ہم یہ call کرنا چاہ رہے تو یہ process رہے message 1 کو جیسے ہم call کر رہیں گے اور last میں semi column کر لیتے ہیں تو یہ اب اس method کو man function میں use کر سکتے ہیں جیسے اگر میں آپ کو man method بنا کے دی 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 ہوں void man small bag open and close and last make curly bracket اب child کے class کے لیے object create اور اس کے بعد obj simple ہم ایک نام رکھیں گے obj اور child کو ہم کر لیتے ہیں یا کیونکہ value pass نہیں کرنی تو simple empty small bag کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اب اس object کو ہم call کروائیں گے اس object کے show message یہ آپ اس کو call کروا سکتے ہیں جیسے اس method کو ہم call کروائیں گے تو اس method کے اندر ہم نے store کیا تھا hello from child یہ بھی store کر دی super keyword کے through parent class کے اندر text print کیا تھا وہ بھی super keyword کے through اس method میں store ہو چکا ہے اس پورے method کو ہم نے call کر لی last semicolumn اب جیسے code کو ہم start کریں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں hello from child hello from parent تو یہ طریقہ ہے super keyword کے use کرنے کا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم نے this static and super keyword کو cover کر ساتھ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ملتے ہیں next ویڈیو میں آج کی لیے مجھے اجازت دیجئے اور ہاں ویڈیو کو like share اور comment بھی ضرور کریں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں آج کی مجھے جیز دیجئے thank you very much